بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں سورت الانبیاء کی آیت نمبر 65 تا 66 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور کچھ دیگر خبریں شامل کر لیتے ہیں منفیس سیاست کرنے والے دوہزار چودہ کی طرح اب بھی ناکام ہوں گے وزیراعظم یا محمد نواز شریف کی جانب سے کل کہا گیا اور وزیراعظم کا تعلق ہے نا الیکشن کمیشن کو سماعت کا اختیار ہے وکیل کٹہرے میں لائیں گے یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب اور دوسری جانب حکومت اور ریاستی ادارے ایک صفحے پر ہیں فوج انٹیلیجنس ایجنسیاں دہشتگردی کے خلاف کردار ادا کرتی رہیں گی اور کل آرمی چیف جنرل راہی شریف کی جانب سے بھی ایک واضح پیغام دیا گیا کہ دہشتگردی کے خلاف فرنٹ لائن پر جنگ لڑنے کی روایت برقرار رکھی جائے گی اور کچھ بات کر لیں گے یوم اشورہ کے حوالے سے بھی یوم اشورہ نہائید عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیا گئے ہیں کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے نوائے وقت ٹوڈے میں ان تمام خبروں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سوڈیوں موجود ہیں اب سار عبدالعی صاحب اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ سر بات ہو رہی ہے پاکستان میں سیاست کے حوالے سے ہمارے بات کر لیتے ہیں کل وزیراعظمیہ محمد نواز شریف نے یہ پیغام دیا کہ منفی سیاست کرنے والے دوہزار چودہ کی طرح پھر ناکام ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امنان خان کا جو تیس اکتوبر کو جو وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں یا دھرنا کرنے جا رہے ہیں تو وہ تو شاید وہاں پر عوام کو دیکھ کے کراؤڈ دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں جلسہ کرنا ہے یا دھرنا کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں دیکھیں آج کی سیاست پر بات کرنے سے پہلے ہمیں ساڑھے تیرہ سو سال کی اس سیاست کی بات کر لینی چاہیے جس کا حوالہ آپ نے شروع میں دیا آج نبی محرم ہے اور اسلام کے حوالے سے سال کا ہر دن ہر لمحہ امپورٹنٹ ہے چونکہ انسان کو اپنے تقویٰ اور اپنی ذات اور اپنے عمال سے ایک مصبت عمل کرنا ہوتا ہے لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے کہ ان کے حوالے سے کچھ دن اور کچھ لمحے اہم ہو جاتے ہیں ایسے ہی یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے کہ عام مہینوں سے تھوڑا مختلف اس لیے ہے کہ ساری دنیا اس قربانی کو اہمیت دیتی ہے جو اس عشرے میں دی گئیں جو قربانیاں ایک طرف بہتر لوگ اور ایک طرف ہزاروں اور ایک طرف وہ جو باقاعدہ اس جنگ کے لیے تیاریاں کر کے آئے تھے اور دوسری طرف وہ جو امن کا پیغام لے کر آئے تھے بلکل تو آج نوی محرم کے حوالے سے ہمیں یہ پیغام اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہیے کہ نواس رسول حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدمی اور وفا کا پیکر تھے بلکل ثابت قدمی اور وفا کا استیارہ ہیں آج تک ان کو بہت سی لالچے دی گئیں بہت سی مسلحتوں کی طرف ان کو لایا گیا لیکن انہوں نے حق کے خاطر اپنی جان کے بھی پروانے کی اور وہ قربانے دی تو آج کے اس پیغام کو ہم چاہتے ہیں کہ آج کے لوگ بھی وفا ثابت قدمی مسلحت اور اس کو چھوڑ کر سیاست میں بھی سچائی اور قربانیوں کی طرف آئیں آج کی سیاست کو بھی حضرت عمام حسین علیہ السلام نے یہاں پر حق و باطل کی بات کی اور یزید جو ہے اس نے ہمیشہ کی طرح وہی بات کی جو وہ کرتے آ رہے ہیں تو آج بھی حق و باطل آج کی سیاست میں بھی ہمارا پیغام یہ ہونا چاہیے کہ آج کی سیاست کرنے والے بھی حق و باطل کی سیاست کریں باطل کے خلاف لڑیں اور حق کی بات کریں حق کی بات کریں اب آپ نے پوچھا ہے وہ جو ذرا سوال آپ نے کیا تھا کہ تیس اکتوبر کو کیا ہوا حکومت کیا کرے گی تحریک انصاف کیا کرے گی لیکن دن پلان کی باتیں بھی چل رہی ہیں تحریک انصاف کا مختلف بیالات آتے رہتے ہیں دیرے دیرے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ لفظ بند کرنا انہوں نے بہت غلط استعمال کیا ہے اور شاید وہ ایسا نہ کر سکیں چونکہ اتنا لاؤڈ بول کر آدمی پھر اس پر عمل کرنے میں ہمیشہ بہتی پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو کیا کر آیا سارا غلط ہو جاتا ہے تو اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم آئیں گے اور بیٹھ جائیں گے باتیں کریں گے ہم اپنے حق کے لئے ہیں لیکن اگر انہوں نے اس کو بند کیا تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایسا کرتی رہی ایم کیو بارڈی اس پر ہر شخص انہیں لانت ملابند بھیجتا تھا اور بنیادی بات یہ کہتا تھا کہ دکانداروں اور جو تاجروں اور سکول جانے والے بچوں اور دہاری دار مزدوروں کی کیا خطہ ہے جی ان کو بھی نقصان پہنچتے ہیں اچھا فرش کیجئے کہ دکانیں بند ہو گئیں تو گاہ کل آ جائے گا سکول بند ہو گئے تو سبق کل ہو جائے گا لیکن وہ دہاری دار جس کے لئے صبح کوہ کھوڑنا اور شام کوشی سے پانی پینا اس کا مقدر ہے وہ دہاری اس کی کہاں سے آئے گی اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس لیول پہ جو فیملیز ہوتی ہیں ان کے اولادیں بھی زیادہ ہوتی ہیں تو ان کا کنبہ جو ہوتا ہے اس کے لئے آمدلی کے ایک رگلر سورس ہم سے زیادہ ضروری ہے نہ ان کے پاس سرمایہ اب کوئی بحفوظ ہوتا ہے سیونگز ہوتی ہیں اور انہیں قرض دینے والے بھی محدود ہوتے ہیں تو کسی بھی سیاسی پارٹی کو شہر بند کرنے کی بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس سے تکلیف کسے ہوگی آم آدمی کو آم آدمی کو ہوگی تو کیا وہ آم آدمی کے لیکن اب سار صاحب آپ دیکھیں کہ ساست ہم آم آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ اس دھرنے سے اس جلسے جلوسوں سے آم آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کاروباری لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو آپ نہیں سمیتے ایک عام لوگ ہی عوام ہی تو ان کے ساتھ چلتی ہے تب ہی تو وہ کراؤڈ بنتا ہے نہیں نہیں عوام نہیں ہوتی قوم نہیں ہوتی یعنی آپ قوم سے تو بیس کروڑ عوام ہیں نا جی اور عوام سے بھی مراد ہے بیس کروڑ ان میں اس کا کچھ حصہ کچھ حصہ ہوتا ہے لیکن وہ حصہ ان کے مقابلے میں کم ہوتا ہے جو اس کے خلاف ہیں اس میں شامل لیں گے اب بیس کروڑ عوام میں اگر کچھ لاکھ آ جائیں گے تو ایک کروڑ بھی پورے نہیں ہوں گے تو یہ سوچنا چاہیے جمہوریت نام ہے اکثریت کا تو اکثریت کے نقصان اور نفع کا ذہن میں رکھتے ہوئے لیکن پارٹیوں کو کام کرنا چاہیے ہمیں جمہوریت کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے ہمیں سارے چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے احتساب کی بات کرتے ہیں امیران خان صاحب تو اگر پاناما لیکس کا ایشو ہے سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے اگر وزیراعظم بھی سامنے رکھ دیں کہ میرا نام شامل نہیں ہے وہ کہتے تو ہیں کہ ہمارا نام شامل نہیں ہے لیکن پاناما لیکس میں وزیراعظم کا نام آ چکا ہے وہ بھی اپنے ثبوت سامنے رکھ دیں دونوں سیاسی پارٹیز جیسے کہ امیران خان بات کرتے ہیں انتصاب کی آپ نے سامنے بیٹھ کے بات کر لیں تاکہ اس مسئلے کو غل کیا جا سکے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاناما سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے ملک کا اس پاناما سے آپ کو کیا فائدہ ہے لیکن کرپشن کا مسئلہ ہے نا کرپشن ہے تو وہ پاناما ہی میں نہیں ہے کرپشن ورجن آئیلنڈ میں بھی ہے اس کے لوگ کہاں ہیں اور خود پاناما میں جنہوں کے نام آپ کو بتایا مجھے نام بتائیے پاناما میں کچھ سیاسی لوگوں کے نام آپ کو بتایا جہانگے تین ہے علیم خان ہے ان کے پی ٹی آئی کے ایک سٹنگ منسٹر ہیں بہت سے بزنس مین اس میں شامل ہیں ایون کے بینظیر بھوتو کا نام بھی آ چکا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دھاندلی سب سے اڑا مسئلہ تھا اب یہ ہو گیا ہے نہ یہ مسئلہ ہے کہ عوام کو پانی مل رہا ہے عوام کو گیس کتنی ملے اب چھتیس فیصد حکومت نے بڑھا دی ہے یہ سوال حکومت سے پوچھنے کا ہے کہ دیکھئے گیس کے ذریعے تو اب ہم کھانا پکاتے ہیں ہمارے بچے جب صبح سکول جاتے ہیں تو ناشتہ کر کے جاتے ہیں بزنی کی لوڈ شیڈنگ کی بات کی جاتی ہے اب حبیتہ ختم ہوئی اور گیس کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں گیس کے دنس پینے کا ساپ پانی نہیں مل رہا ہے اور اس وقت ہماری سرحدوں کے پار دشمنی اور دشمنوں کے عزائم کیا ہیں دشمنی کا کون سا مرحلہ ہے جو ہمیں نقصان دے رہا ہے خود اندر بہشتگردوں کا کیا حال ہے جو ہمارے انٹرنل باملات میں ہمیں ہمارے لئے رکاوٹ بن رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ سی پیک کے باملے میں ہمارے جو دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایسے حالات یہاں پیدا کیے جائیں کہ سی پیک پر عمل درامت نہ ہو ہمارے ملک میں سب سے بڑے مسائل ہیں مہنگائی بے روزگاری کرپشن ہر جگہ پہ یہاں پہ جب نونی کی حکومت آئی تھی دوہزار تیرہ میں جب یہ انتخابات ہوئے تھے تو نونی کی حکومت کی جانب سے بہت بڑے بڑے دعوے سامنے آئے تھے کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے مہنگائی کا خاتمہ کریں گے نہ بے روزگاری ختم ہو سکی نہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو سکا اور نہ ہی ہماری مہنگائی ختم ہو سکی تو دھرنا اور احتجاج اس کے خلاف ہونا چاہیے جی تو یہ ہیں مسئلے کرپشن صرف پنامہ میں نہیں ہوا ہے کرپشن ہو رہا ہے اور جو پنامہ کے کرپشن کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں وہ خود کرپشن کے اوپر ناک تک اس کے اندر دھسے ہوئے ہیں اس دلدل میں تو یہ ایک عجیب سی بات آپ دیکھئے تمام اپوزیشن پارٹیز الگ ہو گئیں لیکن پی ٹی آئی تی کا مسئلہ جو ہے اصل یہ مسئلہ کرپشن کا نہیں ہے اصل مسئلہ نواز شریف ہے اور نواز شریف بھی اس لیے ہے پرائیم نیسٹر کی کرسی پر بیٹھا ہے اور پرائیم نیسٹر کی کرسی بھی اس لیے اہم ہے کہ عمران خان صاحب وہ کرسی چاہتے ہیں ہم اگر پیپرس پارٹی کے دورے حکومت کو دیکھیں تو پیپرس پارٹی کے دورے حکومت میں بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ کرپشن اس میں اب نو لیگ کی بات کی جائے تو نو لیگ میں بھی کرپ لوگ ہیں سارے نہیں ہوں گے ہنڈرن پرسنٹ نہیں ہوں گے بڑی تعداد تو ہے نا اس میں تو جیسے کرپشن کا خاتمے کی بات کی جاتی تھی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ نو لیگ نے وہ صفایہ کیا ہے کرپشن پر کام کیا ہے کچھ دیکھیں کرپشن ختم ہو نہیں سکتا لیکن آپ یہ دیکھیں کوئی میگا سکینڈل سامنے نہیں آیا اگر کرپشن کا خاتمہ نہیں ہونا تو ہمارے ادارے کم ہوگا کم کرنا چاہیے کیا کر رہے ہیں پھر اصول تو یہی کہ اسے ختم کر دیا جائے لیکن یہ ختم ہوگا نہیں برائی ختم ہوتی نہیں کم ہو جاتی ہے اتنی کم ہو جاتی کہ محسوس نہیں ہوتی تو ہمارا آئیڈیل جو حدف ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اسے جڑ سے اکھار کر پھیکیں لیکن جو جڑ سے اکھار کر پھیکنا چاہتے ہیں ان کی جڑیں خود کرپشن نہیں نہیں کرپشن کی زمین میں وہ پھیل رہی ہیں تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ تھا کہ آپ اسلام آباد بند کریں یعنی انسانوں کی زندگی عذاب کریں اس سے غلط پیغام بھی جائے گا دوسرے باہر کے ملکوں کو خاص طور سے ہمارے دشمنوں کو لیکن وہ لوگ جو عوام جسے قوم کہتے ہیں قوم کا لفظ استعمال کوئی نہیں کر سکتا صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ سب سے بڑی اکثریت ہے اور وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری قوم ہے قوم کی اکثریت ان کے ساتھ ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ ایشو بیسٹ سیاست کی جائے ایشوز کا آپ نے نام لیا ان ایشوز کے اوپر دھرنا دو سڑک پر آؤ اسمبلی میں آواز اٹھاؤ ریسرچ کرو پیپر بناؤ آداد شمار تیار کرو کہ فلان شعبے میں یہ یہ کرپشن ہے اس کرپشن میں اتنے لوگ ذمہ دار ہیں اتنے نقصانات ہوئے یہ لاو اسمبلی میں پیش کرو اور اس سے پہلے آپ کو نماز تو پڑھتی ہوں گی میں بھی پڑھ لیتا ہوں نماز سے پڑھنے سے پہلے کی کیا ریکائرمنٹ ہے وضو کرنا تو ایک شخص وضو کیے بغیر آپ نیت کرتے ہو تب ہی تو آپ نماز پڑھ سکتے ہو تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ کرپشن کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں بے شک حق کی بات ہے اور یہ نماز حق ادا کرنے جا رہے ہیں تو کیا انہوں نے وضو کر لیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھئے خود پی ٹی آئی کو یا کوئی بھی جماعت ہے اگر وہ باہر نکل رہی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی جماعت کے جتنے بھی کرپ لوگ ہیں جو پرنامہ میں جس میں نامہ ہیں اپنی جماعت میں اس کا صفایہ پہلے کرنا چاہ رہے ہیں وہ سوال جو آپ نواز شریف سے کرنے جا رہے ہیں وہ پہلے اپنے پارٹی کے لوگوں سے کریں اور ان سے جواب لیں اور انہیں سزا دیں انہیں سزا دیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں سپریم کورٹ کہ دیکھو یہ شخص مجرم ہے اسے سزا دو ٹھیک آپ نے کبھی دیکھا یہ یہ اس کا بارہ شروع میں عمران خواہ صاحب نے یہ بات کہی ڈیویٹ کمرون ان کے رول مارڈل بن گئے جب پرنامہ میں ان کا نام آیا کہ دیکھئے وہ ریزائن کرنے والا ابھی کرے گا لیکن ان کے قوانین میں اور ہمارے قوانین میں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ایک یہ تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ قوانین صرف غریب کے لیے ہیں امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے بلکل یہ پوری سوسائٹی کا مسئلہ ایسا ہی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ یہ دیرے دیرے بدلے گا بدلے ہیں سے ضرور اب سوال یہ ہے ڈیویٹ کمرون سے ان کی پارٹی نے پوچھا حساب لیا ان سے جی تو اس دن سے عمران خواہ صاحب نے ڈیویٹ کمرون کا نام لینا چھوڑ دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب نواز حق ادا کرنے جا رہے ہیں تو وضوح تو کیا ہے آپ نے کہ نہیں بغیر وضوح کے آپ صفحے درست کر رہے ہیں اور نواز پڑھ رہے ہیں ہم ڈیویٹ کمرون کی بات کرتے ہیں وہاں پر سیاست جو ہے وہ اخلاقیات الگ ہے سیاست کو الگ طریقے سے کیا جاتا ہے ساری چیزوں کو مندر نظر رکھ کر سیاست کی جاتی ہے اور آپ ہر ادارے میں کرپشن ہی کرتے جاؤ اور ہر ادارے کو یہ کہا جائے کہ یہ ادارہ غلط ہے وہ احتساب کرتے ہیں خود احتساب کرتے ہیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھئے کرپشن میں یہ پہلے پہلا پنامہ کا لیک کا کوئی مسئلہ نہیں آیا سوئیس اکاؤنٹ چاہتے ہیں سوئیس لیکس کیا تھیں ان کو بھی لیکس کہہ لیں آپ یا سوئیس کا جو سکینڈل تھا یا جو حقیقت تھی اور اس کے بعد سرے محل کا کیا سرے محل کا انکار کیا گیا کہ یہ ہمارا نہیں ہے پھر بعد میں جب وہ بھیچا گیا اور اینارو سائن ہوا پرویز مشرف کے ساتھ پیپل پارٹی کا تو اس میں یہ ہوا کہ جو پیسے ہیں سرے محل کے وہ ہمیں واپس کر دو تو اگر کرپشن نہیں تھا اور اس کی ملکیہ پیپل پارٹی کی نہیں تھی زرداری کی نہیں تھی تو پرویز مشرف پیسے انہیں واپس کیے یہ سب جانتے ہیں پی ٹی آئی والے تاریخ سے وہ بے بہرہ نہیں ہے لیکن یہ نام آپ نے سنے یہ تفصیلیں آپ نے سنی ہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ون مین اسپیسیفک ایک آدمی کے پیچھے آپ پڑھ جائیں اب سر جو لندن پلان کی باتیں ہو رہی ہیں ہمدردی کو دیتا ہے لندن پلان کی باتیں ہو رہی ہیں شیخ رشید صاحب لندن میں موجود ہیں اس کے علاوہ چودری سرور صاحب موجود ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پلان ہے جو لندن پلان کا اس کو نام دیا جا رہا ہے جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ عوامی تحریک کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا اس بارے میں لیکن یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کوشش کی جا رہی ہے تین بار کوشش کی رشید صاحب نے اور تحرول قادری صاحب اچانک لندن سے کہنے را چلے گئے اچانک نہیں وہ جان بچا کے چلے گئے ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب وہاں گئے اور انہوں نے کوشش کی جہانگیر ترین صاحب کے دونوں جو ایکسکیوزز ہیں اس میں پی ٹی آئی پھنستی ہے خود پہلا ایکسکیوز یہ ہے کہ جی وہ اس لیے نہیں گئے دوسرا ایکسکیوز یہ ہے کہ وہ اپنا چک اپ کرانے گئے تو نواز شریف پہ سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ یہاں کے ہاؤسپیٹل میں چک اپ نہیں ہوتا اور یہ روٹین کا چک اپ ہے یعنی کوئی بیماری نہیں گئے جو اینوال چک اپ ہوتا ہے وہ کروانے کے لیے وہاں گئے ٹھیک ہے وہ اپنا روٹین کا چک اپ کروانے کے لیے اللہ نے انہوں نے پیسہ دیا جائیں لیکن ٹھیک ہے پیسہ دیا ہے لیکن ہمارے پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ ہم نے صحت کے اداروں کو بہت ٹھیکی ہے ہمارے اسپتالوں میں بہت ترکی ہے یہ تو وہ خود تو باہر جا رہے ہیں کیا پاکستان میں کوئی ایسا ہسپتال نہیں جا وہ اپنا چک اپ کروا سکے پھر آپ کسی پر اعتراض کیوں نکالتے ہیں بیس کروڑ حوام بھی تو ہے نا بیس کروڑ حوام ہیں جو دو عملی ہے اور منافقت ہے اب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ تمام اسکولوں میں ایک جیسا نساب ہو اور تمام اسکولوں میں ہمارے تمام بچے کھٹے پڑھے ہیں جی ٹھیک ہے نا تو خود عمران خان صاحب کے بچے کام پڑھ رہے ہیں اور اگر ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہیں ہی ادھر کے ان کی والدہ بھی ادھر ہی ہے نہیں تو والد تو ادھر کے ہیں نا یہ بھی ہے یا تو آپ ولدیت کا کلیم چھوڑ دیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر جانگی ترین صاحب روٹین چیک اپ کے لیے وہاں چلے گئے ہوتے خیبر پختون خواہ جس کے بارے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے تمام حالہ درست کر دیئے ٹھیک ہسپتالوں کی حالت درست کر دیئے پولیس کی حالت درست کر دیئے ایک ارب یا چھ ارب کتنے درخت لگا دیئے ہیں تو وہاں کی تو صحت بند فضا میں وہاں جا کرتا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جانا چاہیے جس کی اتنی حیثیت ہے وہ باہر کروا سکتا اپنا چیک اپ اس کو جانا چاہیے لیکن وزیراعظم صاحب نواز شیف صاحب ہمارے پاکستان کے وزیراعظم ہیں وہ پوری عوام کے رول موڈل ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ بھی رول موڈل ہے جو اتراز نکالا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا میمبر اور جنرل سیکٹری ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں کسی کا فیور نہیں کر رہا ٹھیک لیکن نواز شریف نے ہاسپیٹل یہاں بنائے ہیں انجینئرنگ کالیج بھی بنایا ہے نرسنگ کالیج بھی بنایا ہے ٹھیک ہے نا بہت سے چیزیں بنوائی ہیں لیکن اپنا علاج یہاں سے نہیں کرواتے ہیں لیکن علاج نہیں کرواتے ہیں آپ نے اس ہاسپیٹل کو اس قابل نہیں سمجھتے ٹھیک ہے نا تو یہ غلط بات ہے یہ ان کا اتراز بالکل صحیح ہے عمران خان صاحب کا کہ اگر ان کے پاس اتنا پیسہ تھا جی تو پھر ایسا ہاسپیٹل بناتے کہ جس پہ جس کی جو کار کردی کی اس پہ انہیں اپنا اعتماد ہوتا خود اعتماد اب یہ ایسی بات ہے کہ کسی ہوتل کے مینیجر سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آو کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ وہ ان کے ہوتل میں کھانا گیا تھا وہ کہاں نہیں یار تم کھاؤ بہنے مرنا ہے کھانا کھا کے یعنی اپنے ہوتل کو اپنے ہوتل کے بنے ہوئے کھانے کو وہ اس قابل نہیں سمجھتا جی تو یہ یہ جو ہے یہ بالکل صحیح اعتراض ہے نواز شریف پر کہ آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے ہم نے بات کی یہی کرنا ہے اور ہارٹ کا ہمارے ہاں تو کوئی کسی قسم کا کوئی کرپشن کا الزام نہیں اور کبھی نہ ہی ان کا ذکر عمران خان صاحب نے کیا ہے تو ان کا کردار تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے وہ پنجاب میں ترقیاتی کام کروا بھی رہی ہیں بے شک ان کا زیادہ فوکس لاہور ہے اصل پر اعتراض تو ان پر بھی ہے سب کو وہ کہتے ہیں کہ لوٹ کے کھا گئے جو میٹرو بن رہی ہے نہیں بننی چاہیے جو یہ بسے چلی ہیں نہیں چلی چاہیے فلانا نہیں ہونا چاہیے اعتراض تو ان پر بھی ہے ان کو کام تو ان کو بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے ان کے اخلاف مقدمات جا رہے ہیں ہمارے اگر ہم اپنے ملک کے وزراء کی بات کریں خیبر پختوں خان کے وزرعالہ کی بات کر لیں سندھ کے وزرعالہ کی بات کر لیں پنجاب کے بلوچستان کے تو آپ دیکھیں کہ اب بھی سندھ کے وزرعالہ سید مراد علی شاہ بھی کافی متحرک ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ سندھ میں تبدیلی لے کے آئیں لیکن پنجاب کے وزرعالہ وزرعالہ شہباز شریف وہ تو ماشاء اللہ اس سے پہلے ہی بہت زیادہ متحرک نظر آتے ہیں دیکھیں جو شہباز شریف جو کچھ کر چکے ہیں اب وہاں مراد علی شاہ کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے مراد علی شاہ بہت ہی متحرک اور بہت ہی مصبت سوچ کے معلوم ہوتے ہیں اب تک جو انہوں نے مظاہرہ کیا ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں دیکھیں انہوں نے بھی کہا کہ ون ڈش کا جو خانون ہے وہاں بھی نافذ ہو رہا ہے وہاں بھی رات کو گیرہ بجے کے بعد کوئی شادی نہیں ہوئی شادی ہال بند ہو جائیں گے یہ وہ بھی نافذ کرنے جا رہے ہیں تو جو اچھی باتیں یہ ہیں تب ہی تو وہ نافذ کرنے جا رہے ہیں لیکن اچھی باتوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ برائی کرتے رہیں کسی شخص کی اور کسی حکومت کی اور حکومت کو کام نہ کرنے دیں تو یہ ایک عجیب سا مسئلہ لگتا ہے خود آپ وہی کریں گے دوسروں کو مانا کریں ہمارے وزیراعہ صاحب کو بھی گاؤں میں جو کچھ سکول ہیں جو صحت کے ہمارے ہسپٹلز ہیں وہاں پہ تھوڑا سا متحریک ہونا پڑے گا ان کو نکرنا پڑے گا باہر دیکھنا پڑے گا خود اور جو ادارے ہیں جو ان کے ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ایکٹیو کرنا پڑے گا یہاں پنجاب میں جو انہوں نے تجربہ کیا وہ بھی غلط ہو گیا تھوڑا سا انگلیش میریم انہوں نے پنڈ کے لیول پر بھی رائج کر دیا جی پھر واپس لینا پڑا اسے تو یہ غلط ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی چاہے پی ٹی آئی آ جائے چاہے مسلم لگنون آ جائے اور چاہے فیوڈلز کی پارٹی پی 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 آ جائے جی یہ تعلیم کو عام کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں ہی نہیں اگر انہوں نے تعلیم کو عام کر دیا تو ان کے جلسوں میں تعلیم بجانے والے اور نعرے لگانے والے کہاں سے آئیں گے اور پھر اگر وہ پڑھ لکھ گئے تو ان کو زبان مل جائے گی اور وہ بولنا شروع کر دیں گے تو یہ حکومتوں کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے گاؤں میں بھی رہتے لوگ بہت زیادہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور لوگوں میں آویرنس آ رہی ہے ہم بات کر لیں اس کا ایک حوالہ دو اور وہ ایک خوشخبری بھی ہے جو بات آپ نے کی کہ دیکھئے دہی علاقوں میں زہانت موجود ہے صرف اس کی تراشخلاش اور مواقع کی ضرورت ہے ابھی ہماری ایک بچی حدیقہ بشیر سوات میں اس کو ایشین گرلز کی سفیر مقرر کیا گیا کہ کوئی کم عزاز ہے اب جو سوات کا علاقہ ہے وہ اتنا ایڈوانس نہیں ہے وہاں کی بچی لڑکا نہیں ہے لڑکی ایک ہے اس کو یہ عزاز ملا ہے تو اگر مواقع ملے تو دے ہی لاکھوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے بہت زیادہ ٹیلنٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور زہانت جو ہے اگر اسے تعلیم مل جائے تو وہ پھر بڑی کارامت ہو جاتی ہے اگر زہانت کو تعلیم نہ ملے تو وہ تخریب کی طرف چلی جاتی ہے بلکل ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں دہشت گرد گروپ بنایا جاتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے بنایا جاتا ہے اتنے زہین لوگ ہوتے ہیں وہ پلیننگ کرتے ہیں پلیننگ کرتے ہیں لیکن منفی اگر ان کے پاس تعلیم ہو ان کے پاس ساری سہولیات ہوں تو وہ کبھی بھی اس طرف نہ آئے ہمیں سب سے پہلے تعلیم پر بھی توجہ دینی چاہیے تو یہ جو آپ نے کہا نا پنجاب میں تعلیم کو تہی سطح پر لے جانا چاہیے اتنے اسکول ہیں جو گوست اسکول ہیں ان کو درست کریں اور جہاں یعنی باتھرومز تک نہیں ہیں چار دیواری تک نہیں زمین پر بیٹھ کے بچے پڑتے ہیں تو یہ پنجاب کی حکومت کی خامی ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے تعلیم پر دیکھئے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم چار پرسنٹ تک لائیں گے اپنے منشور میں تو پورا دو پرسنٹ بھی نہیں خرش ہو رہا ہے یا اس کے قریب تعلیم کے جتنا اگر وہ بجٹ ہی ختم عوام پر لگ جائے تو بہت زیادہ حد تک فائدہ ہو سکتا ہے ہماری عوام کو کشمیر کی حوالے سے بات کرتے ہیں کشمیر میں ظلم و بربریت کا سلسل بدستور جا رہی ہے وہاں پہ پیلٹ گن کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے شہادتیں بھی ہو رہی ہیں دو روز قبل بارہ سالہ بچے کی شہادت ہوئی تو پاکستان کی جانب سے میں ہر پروگرام میں بات کر رہی ہوں کہ پاکستان کی جانب سے آواز تو اٹھائی جا رہی ہے لیکن اس کا کوئی بھی اثر بھارت پر نہیں پڑ رہا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ملک ہیں وہ بھارت وہ سوچتا ہے صحیحہ بھائے کو اطوال ڈر گائے گا یہ ڈر جو نہیں ہے اور جو دھاندلی ہے اس کا سبب یہ ہے آپ دیکھیں کہ سکسٹی سیون میں آپ سوچیں سکسٹی سیون کو کتنے سال ہو گئے تو اسرائیل کے سب سے پہلے وزیر آزم ڈیویڈ بن کچھ آگے ایسی نام ہے ان کا اس نے کہا تھا کہ دیکھو ہندوستان اور ہم ایک ہیں صحیح اس لیے کہ ہمارا فلسطین سے تنازہ اور اس کا کشمیر کا تنازہ ہے اور ایک چیز ہم دونوں میں کامن ہے کہ ہم دونوں مسلمانوں کے خلاف لڑائیں تو ہمیں ایک ہونا چاہیے تو وہ اس وقت سے کام کر رہے ہیں اور امریکہ ان کے ساتھ دے رہا ہے امریکہ اسرائیل کا بھی ساتھ دے رہا ہے امریکہ بھارت کا بھی ساتھ دے رہا ہے اس کے باوجود کہ ہم اس پر بات کرتے ہیں لیکن یہ ہمارا ایمان ہے اور تمام جو انصاف پسند لوگ ہیں ان کا ایمان ہے کہ کشمیر مقبوضہ کشمیر کے ایسی ہے تب ایک ایسے پتھر کی ہے جس پر کائی لگ گئی ہے جی اور وہ ہندوستان کے ہاتھ میں زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتا انشاءاللہ سلپ ہو جائے گا اس کے ہاتھوں سے اور اس کا آغاز اب ہو چکا ہے چونکہ جو ان کی سینئر لیڈرشپ تھی اس کے آگے ایک نئی لیڈرشپ اب جنم لے رہی ہے جی اور جس کا استیارہ بن گیا ہے جس کا حدہ جس کا ایک آئیڈیل بن گیا ہے کہ انہوں نے اپنا حق خاص انتر میں برحان مظفر دھانی جی برحان وانی جس کا بار بار ہم نے بھی ذکر نہیں کیا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہ کمپنیز ہیں جو کیلنڈر چھاپتی ہیں انہیں برحان مظفر وانی کی تصویر یا کیلنڈر چھاپنے چاہیے ہمارے نوجوانوں کو اپنے یعنی کاپیز اور اس کے ان سے رہنمائے لیکن وہ ہے فائٹر آف فریڈم لیکن ہندوستان اسے قیشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کا جو فیور ہے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ کشمیر میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے جو لڑائی جا رہی ہے وہاں پر وہ تو ان کی اپنی فوج کی بھیجوئی ہے اگر فوج بھارت وہاں سے واپس بلوالیں تو وہاں پہ کوئی دہشت دردی نہیں وہ تو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہندوستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ اسٹیٹ ٹیررزیم دہشت گردی تو ان کے اپنی فوج کر رہی ہے وہاں پر ہاں وہ اسٹیٹ کر رہی ہے فوج بھی تو اسٹیٹ کتابے ہیں جب پرائیم نیسٹر کہے گا یا ان کا سی این سی کہے گا تب ہی فوج وہاں جائے گی تو یہ کہنا کہ مقبوضہ کشمیر میں تحریک کے آزادی ہے وہ پاکستان کے دہشت گرد آکے کر رہے ہیں یہ احمقانہ احمقانہ رماق ہے اور یہ احمقوں کی جنت میں رہنے کا ایک تصور ہے کتنے لوگ آپ سوڑکوں پر دیکھتے ہیں وہ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں جی اگر تحریک پاکستان سے ہو رہی ہے اندر سے ہو رہی ہے پاکستان سے نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے سات لاکھ فوج وہاں کیوں رکھی ہوئی ہے بلکل اگر وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کس لئے فوج رکھی ہوئے فوج کے زور پر آپ ان کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں تو یہ تمام صورتحال دنیا بھی دیکھتی ہے لیکن دنیا مسلحتوں کی تابع ہے اب امریکہ جو ہے نا اب ان کا اتنا دوست بناوا ہے وہ کس لئے ہے کہ ایک عرب اور پچیس کروڑ عوام کا فیور اسے حاصل ہے انڈیا میں رہ کر وہ چائنہ کو چیک کر سکتا ہے ہمیں بھی تھوڑا سا روب داب میں رکھ سکتا ہے اور سب سے بڑا خریدار اسلحہ کا انڈیا ہے اور سب سے بڑا اسلحہ بنانے والا امریک ہے تو مسلم کنٹریز کو وہ کہتے ہیں کہ ان کا اسلحہ محفوظ نہیں ان کے جہوری ہتھیار محفوظ نہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے لیکن بھارت کو وہ خود اسلحہ دیتا ہے اور وہاں پہ وہ کمفرٹ بھی ہے کہ ہم میں آپ اسلحہ دے رہی ہیں کیونکہ بھارت ان کا ساتھ دے رہی ہے نہیں دیکھیں وہ ہمارے اسلحہ کو یہ جہوری اسلحہ جو ہے اس کے بارے میں یہ افوا پھیلاتے ہیں کہ یہ محفوظ نہیں اسلحہ محفوظ نہیں لیکن بھارت کے اسلحہ سے دنیا کا امن محفوظ نہیں بلکل تو اس کو چیک کرو نا اس کو کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے امریکہ کا اس پر اگر بھارت میں کوئی بھی دہشتگرد کی کوئی بھی واقعہ ہو جائے وہاں پر تو وہ پاکستان پر الزام لگا دیے جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے بغیر ثبوت کے تو اس پر بھی کوئی بات نہیں امریکہ نے پچھلے دنوں یہ بیان دے دیا کو حل کرنے کی کوشش کرنے بھی کیسے حل کریں آپ لوگ تو پیچھے ان کو بلکل بھی سپورٹ کر رہے ہو پاکستان کے ساتھ تو بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں پاکستان کا بھی ساتھ نہ دے کشمیر امریکہ پاکستان کا ساتھ نہ دے لیکن کشمیریوں کی ہی بات کر لیں وہ کہاں جاتے ہیں قراردات منظور ہو چکی ہے کہ آپ آزادی حاصل کر سکتے ہو اسی بھی عمل کروالے بھارت سے دیکھیں اس کی مثالیں موجود ہیں مشرقی تیمر انڈونیشیا میں مہینوں میں انہوں نے رائے شباری کروا کے اس کو ایک الگ ملک بنا دیا انڈونیشیا سے الگ کر کے جہاں مسلمانوں کی عقوبت تھی پھر جنوبی سودان میں بھی ایسے ہی کیا انہوں نے تو وہ فارمولا وہاں کر سکتے ہیں یہاں کیوں نہیں کر سکتے اور یہ کام تو اقوام متحدہ کا ہے کہ وہ یہ کروائے کیونکہ جو قراردات منظور کی تھی اقوام متحدہ میں اور یہ قراردات لے کر گئے تھے پنڈ جوالال نیرو جو ہندوستان کے پہلے وزیر آزم تھے اس میں یہ تھا کہ کشبیریوں سے رائے شباری کے ذریعے پوچھا جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور یہ رائے شباری اقوام متحدہ کی نگرانی میں غیر جادم دارانہ طور پر ہوگی لیکن بھارت جو ہے وہ اس قراردات کو ہی ہی مانتا قوم متحدہ کے پلیٹ فارم پہ ہی کھڑے وہ کہ وہ اس بات کو مانے سے انکار کرتے ہیں ہاں تو یہی تو دھاندلی ہے اور خود ہم نے بھی ہمارے ہیں چونکہ سیاسی استحقام نہیں رہا اور ہر آنے والے نے اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لیے اب دیکھئے بھٹو صاحب نے جو معاہدہ کیا تھا سیونٹی ٹو کا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم صرف دو فریق ہیں کیس کو کمزور کر دیا حالانکہ تیسرا فریق وہ اور چوتا فریق خود کشمیری ہے اب وہ دو فریق ہیں لیکن کتنی چالاکی اور مکاری سے یہ بھٹو صاحب سے انہوں نے معاہدہ کیا اب دو رہ گئے فرج کیجئے اندوستان بات نہیں کرنا چاہتا تو میں قصے بات کروں گا اور پھر اگر میں یہ کہوں کہ اقوام متحدہ سالس کا رول ادا کرے تو سالس کا رول ادا کرنے کے بیدن اقوامی اصول یہ ہیں کہ دونوں فریق جو تنازع جن کے درمیان ہیں وہ دونوں کہیں کہ ہم تو بے فریق مانتے ہیں تم ہماری سالسی کروا ہوا کریں جی ایک ملک نہیں کہہ سکتا تو ہندوستان نہیں مان رہا ہے سر ہندوستان میں بھی تو جو صورتحال اب جو پیدا ہو چکی ہے ایک جانب جو کشمیر کا مسئلہ جو کہ عالمی سطح پر بھی اٹھایا جا رہا ہے دوسری جانب جو سرجیکل سٹرائک کا جھوٹا دعویٰ کر دیا گیا ان کی طرف سے بھارت کی طرف سے تو ان پر یہاں پر بی جے پی کہا گیا وزرعالہ یو پی کی جانب سے کہ بی جے پی سیاست کر رہی ہے سرجیکل سٹرائک کی کوئی ثبوت دے پیچھے جانب جالی ویڈیوز بھی وہاں پر بنائی جا رہی تھی سرجیکل سٹرائک کی لیکن ان کی اپنی سیاسی جماعتیں بھارت کی سرجیکل سٹرائک کی ویڈیوز مانگ رہی ہیں ان سے ثبوت مانگ رہی ہیں وہ دے نہیں پارے نہیں تو اب دیکھیں جب وہ کیسے دے ہیں چونکہ وہ ہوا ہی نہیں جی ایک ایسا واقعہ جو ہوا ہی نہیں اس کی ویڈیو کہاں سے ہوگی پھر بعد دے انہوں نے بنانے کی کوشش کی فیک اور وہ بھی اوپن ہو گیا دیکھیں جہاں جس حملے کا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اسے ہوا وہ سرحت کے قریب ہیں انڈیا پاکستان کے اور وہ بہت ہی حساس علاقہ ہے وہاں پر کوئی جاہی نہیں سکتا انہوں جو باؤنڈری پر جو تار باب وائل کے لگائی اس کے اندر کرن چھوڑا ہوا ہوتا اس کے اندر کوئی جاہی نہیں سکتا تو سوال یہ ہے کہ ایک جھوٹ سچ ثابت کرنے کے لیے سیکلو جھوٹ بولنا پڑے تو وہ اس وقت مہدی صاحب کر رہے ہیں دوسری جانب ہماری اگر بات کی جائے ہماری سیاسی و عسکری قیادت تو وہ دہشتگردی کے خلاف بھی بھارت کے خلاف بھی ایک پیش پر ہیں ان کی جانب سے کل بھی یہ واضح پیغام دیا تھا بلکل واضح پیغام ہے اور یہی جو آل پارٹی کا انفرنس ہوئی اس میں بھی ہوا پھر اسمبلی میں جو قراردار پاس ہوئی اس میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ ہم سب اکھٹے ہیں اور کیوں نہ ہوں سوال یہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے بلکل کوئی بھی ملک اپنے سروائیول کے خلاف نہیں جائے گا اور اگر جائے گا تو وہ پھر ملک کا غدار ہے وفادار نہیں ہے صحیح طلاعبی چیف جنرل راہیل شریف کی جانب سے بھی یہ پیغام دیا گیا کہ دہشتگردی کے خلاف ہم فرنٹ لائن پر جنگ لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں اور ہم نے جنگ لڑی ہے اور ہم دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑیں گے دیکھیں ہم حالت جنگ میں ہیں جی اور یہ جنگ دو آتشہ جنگ ہے یعنی ایک سرحد سے باہر سے اور ایک سرحد کے اندر تو اتنی عجیب صورتحال میں ہمارے پولٹیکل جو پارٹیز کے لوگ ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ بنیادی اپنے ملک کی بقا اور بحالی کے لیے سوچے اب جو سی پیک کا معاہدہ ہوا ہے جی وہ کب تک یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں انٹرنل پیس نہ ہو اور ہماری سرحدوں پر بھی پیس نہ ہو تو وہ پھر ان کے لیے اس معاہدے پر انویسٹ کرنا بہت ضروری ہے نہیں کیسے کرے گا آدمی وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں پر پیس ہو تو اب یہ کوئی ایڈ نہیں ہے ہمارے لیے یہ ایک انویسمنٹ ہے جی امریکہ کا جو ہمارے فائدے کے لیے اور اس کے فائدے کے لیے بھی ہے اس دنیا میں کوئی شخص یک طرفہ فائدے کے لیے کام نہیں کرتا بالکل اپنا فائدہ پہلے سوچے ہیں سزا اور جزا کا تصور تو خدا کی طرف سے بھی ہے جی کہ ایسا کروگے تو ایسا ہوگا جی تو چین ہمارا بہت ٹرسٹ فردی ہمارا دوست ہے ہمارا پڑوسی ہے اور ہم نے اسے ہمیشہ آزمائش میں اپنے قریب تر ہوتے ہوئے پایا ہے ٹھیک تو کم از کم ہم اس کا ہی خیال کریں ٹھیک ہے چائنہ کا یہ جو سی پیک ہے یہ آگے تک جانے کا ہے صرف پاکستان آنے کا نہیں اس سے آگے جانے کا ہے اپنی تجارت کو فروغ دینے کا ہے چائنہ جو ورڈ پار بننے کی تیاری کر رہا ہے امرج ہو رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے بلکل اور اس سے امریکہ کو خطرہ بھی ہے امریکہ کو کہ چائنہ اگر ورڈ پار بن گیا تو ان کا کیا ہوگا ٹھیک ہے یہی بات ہے نا تو اب اس خطے میں اگر ایشیا کے جو ملک ہیں وہ متحد ہو جائے ٹھیک تو جس طرح یورپی کومن مارکٹ ہے اس طرح ایشیا کومن مارکٹ بن جائے صحیح اور یہ سارک ہے اس کا تو ایک بہترین ایک موقع تھا ٹھیک کہ سارک کنٹریز جہاں غربت ہے جہالت ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ تعلیم زیادہ ہو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہاں امن اور سلابتی کا ماحول زیادہ اور سنتی امن بھی ہو ٹھیک سنتے ترقی کریں اور پھر وہ جو مال ہے وہ اسی کون مارکٹ میں بکے تو ایشیا پر باہر سے لوگ آ کر اپنا تسلط اپنی حجبنی قائم کرنا چاہتے ہیں اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ایشیا خود متحد ہو جائے ٹھیک بہت شکریہ آپ سار عبداللہ علی صاحب آپ نے امتنا وقت دیا اور آپ نے جیسے بات کی کہ ایشیا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو اس کے ساتھ شمائلہ حبیر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی